خبر ہے کہ بھارتی سینہ کو بھی جلد ہی وہ گھا تک ڈرون ملے گا جس کی مدد سے امریکہ نے کچھ دن پہلے اپنے سب سے بڑے دشمن اور القاعدہ کے سرگناہ الزواہری کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور خبر ہے کہ اس سٹیک حملے کے بعد بھارت نے بغیر دیر لگائے امریکہ کے ساتھ مQ9 ریپر ڈرون خریدنے کے لیے باتچیت چرو کر دی جو آتنگ کے خلاف ابھیان میں امریکہ کے لیے برماستر ثابت ہوا ہے کیونکہ دشمنوں کا کال مانے جانے والا یہ ڈرون پلک جھبکتے ہی سٹیک نشانہ لگا کر ٹارگٹ کو تباہ کر دیتا ہے ساتھی یہ اس ٹیل تقنیق سے لیس ہے جس کی مدد سے آدھونک ریڈار اور ائر ڈیفینس سسٹم چکمہ کھا جاتے ہیں مطلب دشمن کو خود کو بچانے کے لیے سمھلنے کا کوئی موقع تک نہیں ملتا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ ڈرون بھارتی سینہ کے بیڑے میں شامل ہو گیا تو اس کے لیے لے سی پر چین کی دخل اندازی اور جمہو کشمیر میں پاکستان کی آتنگ کی گھسپیٹ کا موتوڑ جواب دینا آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈرون سٹیک حملے کے ساتھی دشمن کے ٹھکانوں کی جاسوسی اور ان کی حرکتوں پر نظر رکھنے میں بھی ماہر بانا جاتا ہے اس ڈرون پر چودہ لیزر گائیڈڈ مسائلیں تینات کی جا سکتی ہیں ساتھی مQ9 ریپر ڈرون دشمن سے نظر بچا کر قریب پچاس ہزار فیٹ کی اونچائے پر اڑان بھر سکتا ہے یہ ڈرون ایک بار میں قریب ستائیس گھنٹے تک اڑان بھر سکتا ہے اور قریب اٹھارہ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر لیتا ہے اور تیز ہماوں کے بیچ بھی یہ ڈرون قریب سترہ سو کلو وزن اٹھا کر اڑان بھر سکتا ہے